ابو زبی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ایک جپانی لڑکی اور اس کا بوڑا باپ جنوٹی کوریا جانے والی فلائٹ سے اترتے ہیں اور فلائٹ تھوڑی دیر بعد اپنی اگلی منزل پینکاک کے لیے روانہ ہو جاتی ہے دیکھیں منزل پر پہنچنے سے چند منٹ پہلے اس مسافر تیارے میں ایک تماکہ ہوتا ہے اور تیارے میں موجود ایک سو پندرہ مسافر مارے جاتے ہیں دوسری طرف بیرین ائرپورٹ پر دو جپانی مسافروں کو مشکوک جان کا روکا جاتا ہے تو بوڑا اپنے ہاتھ میں بگڑے سیگرٹ کو جلاتا ہے اور ایک لمبا کش لینے کے بعد ایک دم اڑپ کا زمین پر گر پڑتا ہے اس سے پہلے ایک سکورٹی افیسر اس تک پہنچے وہ مر چکا ہوتا ہے جبکہ دوسری 25 سالہ جپانی لڑکی کو بیرین ائرپورٹ سکورٹی گرفتار کر لیتی ہے یہی لڑکی تیارے کو بام سے اڑانے میں ملوث پائی جاتی ہے یہ کوئی فلمی سٹوری نہیں بلکہ 1987 میں پیش آنے والا ایک حقیقی واقعہ ہے جس نے دو ملکوں کی دشمنی کو نیا مور دیا تھا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے پلیز اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا پاکستان اور انڈیا کی طرح ایک دوسرے کے عزلی دشمن ہیں دونوں ملک ایک دوسرے کی ترقی ہر کس بزداشت نہیں کرتے شمالی کوریا نے امریکہ سمیت بہت زیادہ ممالک کا پائی کارٹ کر رکھا ہے اور شمالی کوریا نے انٹرنیٹ سمیت بہت سے سولیات صرف اپنی بنا رکھی ہیں شمالی کوریا نسبتاً ترقی آفتہ ملک ہے انیس سو ستاسی میں جنوبی کوریا اولمپکس گیمز کی مذبانی کرنے جا رہا تھا جو یہ بات شمالی کوریا کیسے پرداشت کر سکتا تھا شمالی کوریا کی خوفی ایجنسی نے اولمپکس گیمز لوگوں والے مسافر تیارے کو پمپ سے اڑانے کا منصوبہ شروع کیا اور اس مشن کے لیے اپنی ٹاپ کی ایجنٹ اوکے ہو اس کا اصل نام کیم ایون ہوئی تھا اس کا ساتھ کام سیون آل نامی ایجنٹ کو اس کا ماغن بنایا گیا دونوں ایجنٹ نے شمالی کوریا سے باران و امکر کو روس کے شہر ماسکو کا سفر کیا وہاں پر دونوں کو جیلی جپانی پاسپورٹ دیئے گئے کام ایون کو میومی ہچیا جبکہ کام سونگال کو سنچائی ہچیا نام کے پاسپورٹ دیئے گئے یوں دونوں کو جیپانی باپ بیٹی زہر کیا گیا یہ دونوں جیلی جپانی پاسپورٹ پر یورپ گئے مختلف ممالک کی سیر کی اور سیر کے بعد عراق پہنچے یورپ کی سیر سے لوٹنے کے بعد اب ابو زبیر سے بیرین جانے کا پروگرام زیر کرتے رہے اصل میں ان دونوں جاسوسوں کا مقصد اس جات میں شوار ہونا تھا اسے جنوبی کوریا جانا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہوا کچھ یوں کہ 29 نومبر 1987 جنوبی کوریا کا مسافر تیارہ کے اے ایل آٹھ سو اٹھاون عراق کے شہر بغداد میں انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کھڑا تھا جس تیارے میں ایک سو سترہ مسافر سوار ہوئے ان ایک سو سترہ مسافروں میں ایک انڈین دو جپانی لتافر تھے جبکہ ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ جنوبی کوریا کے مسافر تھے اتاکہ جنوبی کوریا کا عراق میں سفیر اور اس کی فیملی بھی اسی تیارے میں سفر کر رہے تھے اس مسافر تیارے کو عراق سے ابو زبی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کچھ وقت تک رکھنا تھا یہ اس تیارے کا پہلا سٹاپ آور تھا اور اس کے بعد اپنے اگلی منزل کو روانہ ہو جانا تھا جیسے ہی یہ تیارہ ابو زبی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اپنے پہلے سٹاپ آور پر اترا ان دونوں ایجنٹس نے جپانی ریڈیو میں چھپائے ہوئے ٹائم بام کو آن کر کے جہاز میں فٹ کر دیا اور خود ابو زبی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتر گئے جہاں سے ان دونوں نے پہرین جانے والی پرواز کی ٹکٹ حاصل کی اور اس میں سوار ہو گئے جبکہ دوسری طرف یہ بدقسمت کی آرہ اپنے باقی ایک سو پندرہ مسافروں کو لے کر ابو زبی سے اپنے دوسرے سٹاپ آور ٹائلینڈ کے شہر بنکاک کے لیے روانہ ہوا جہاں سے اسے جنوبی کوریا جانا تھا لیکن ٹیارہ جیسے ہی ٹائلینڈ کے حدود میں داخل ہوا اس میں لگا ٹائم بام پھٹ گیا اور تمام ایک سو پندرہ مسافر ٹیارے سمیت تباہ ہو گئے ٹیارے کے تباہ ہوتے ہی دنیا میں حل چل مچ گئی کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ ٹیارہ کیسے تباہ ہوا پہلا پہلا اسے ایک حادثہ قرار دیا جاتا رہا لیکن تک کارتی ایجنسیاں اسے سوچا سمجھا منصوبہ اور دہشتگردی قرار دے رہے تھے دوسری جانب یہ دونوں ایجنس اپنا مشن پورا کرنے کے بعد بیارین کے لیے روانہ ہو چکے تھے جہاں سے ان دونوں نے اٹلی کے شہر روم جانا تھا لیکن قسمت نے ان دونوں ایجنس کا مزید ساتھ نہیں دیا بیارین پہنچ کر ائرپورٹ کے عملے کو ان کے جپانی پاسپورٹ مشکوک لگے بیارین ائرپورٹ حملے نے سکوٹی کو کال کی کوٹی اپنی طرف آتے دیکھ دونوں ایجنس نے نارمل انداز میں اپنے سگرٹ جلانا شروع کر دیئے جپانی بڑے کا روپ دارے کام سیونگ آل سگرٹ کا ایک لمبا کش لگا کر اس میں موجود سائن ایٹ زیر کو اپنے جسم میں اتارتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے لیکن لڑکی کیم ہیون اب اس سگرٹ کا کاش نہیں لگا پاتی کہ اسے بیارین پولیس زندہ گرفتار کر لیتی ہے جہاں پر اس سے تحقیقات ہوتی رہی کیم ہیون تیارے کے ایک سو سترہ مسافروں میں اکیلی زندہ بجی تھی اسی لیے وہ پرائیم سسکرٹ مانی گئی اور اسے تحقیقات کے لیے جنوبی کوریا کے حوالے کر دیا گیا درانے انٹیروگیشن کیم ہیون نے بتلایا کہ اس نے اٹھارہ سال کی عمر میں شمالی کوریا کی خفیہ ایجنسی میں شمولیت اختیار کی تھی اسے بتایا گیا تھا کہ جنوبی کوریا امریکہ کا پٹھو ملک ہے اس کی حکومت شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی عوام کو ار سے ایک نہیں ہونے دے رہی اسے شمالی کوریا کے صدر کی طرف سے جاز اور بم سے اڑانے کا مشن دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایسا کرنے سے شمالی اور جنوبی کوریا کی عوام پھر سے ایک ہو جائیں گے مزید اس نے تیارے کو بم سے اڑانے کی اتمام وعدات مان لی جس پر اسے عدالت پیش کیا گیا جہاں اسے سزائے موت سنائی گئی ایک کیم مزے کی بات ہے کہ کیم ہیون جیسی 115 افراد کی قاتل کو بعد میں جنوبی کوریا کا صدر نے یہ کہہ کر ماف کر دیا کہ کیم ہیون سے یہ ساری وعدات پین ویشنگ کے ذریعے کروائی گئی ہے کیم ہیون نے بعد میں اس ساری وعدات کو ایک کتاب بھوک اہنسو کے نام سے تحریر کی اور اب جنوبی کوریا میں ہی اس نے شادی کر رکھی ہے اور مزے کی بات ہے کہ شمالی کوریا نے اسے گتدار قرار دے رکھا ہے جبکہ دوسری جانب جنوبی کوریا کے 115 افراد کی قاتل آج انیک اسکورٹی میں زندہ رہ رہی ہے اور جنوبی کوریا میں اس کے دو بچے ہیں اور آج اسے شمالی کوریا سے اپنی جان کا خطرہ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ملک اپنے مفاد کی قاتل کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے پلیز کمنٹ کر کے ویڈیو پر نیچے لازمی بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سکتا ہے